مزارک درگاہ بہرائی جنپد میں موجود ہے بہرائی جنپد مطلب یہ پورا علاقہ ہی جو ہے دیوی پاتن کا علاقہ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے سر کافی زیادہ ویبیدتہ لیے ہوئے ہیں یہاں پہ گازی میاں کی درگاہ ہے کس دور پہ سوہیل دیو کا مندر ہے شرابستی جائیے تو بودھ اور جین لوگوں کا بڑے بڑے تیرت ہیں وہاں پہ تو ملا جولا کے کافی زیادہ کلچرلی سانسکرٹک روپ سے رچ زون مانا جاتا ہے یہ پورے یوپی میں اب اس درگاہ پہ ہم آئے ہیں اور صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور جن سے ہم پوری باتچیت کریں گے گازی میاں کون تھے کہانی کیا ہے کب بنتی ہے مزار درگاہ ہر سال بھر میں ہر سال کیا ہوتا ہے اتحاس کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے سر سب سے پہلے اپنا نام بتا دیجئے مجھے مجھے ماسٹر مجین کہتے ہیں مجین خان جی میں یہاں سیکورٹی آفیسر بھی ہوں اور سکول بھی دیکھتا ہوں مجین خان جی میں یہ سب سے پہلے گازی میاں کی درگاہ یہ کب سے موجود ہے یہ دس سو چھتیس سے موجود ہے مگر یہ ہے کہ پہلے بنی ہوئی نہیں تھی اس کے بعد فیروسہ تغلق آئے بہت بڑے بڑے راجہ مہراجہ آئے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی امارتیں بنوائیں ان کی مرادیں پوری ہوتی گئیں وہ بنواتے گئے سب سے پہلا سوال گازی میاں کون تھے کیا کیا فیمس ہے ہم لوگ تو یاد ہے ہم لوگ تو یاد ہے کہ اخبار میں دیکھتے تھے کہ گازی بابا کی درگاہ گازی میاں کا میلا ہاں یہ سب ہم سنتے تھے کہانی کیا ہے کون تھے گازی میاں یہ سن دس سو پندرہ میں اجمیر شریف جو انڈیا میں ہے وہاں پہ پیدا ہوئے جی جی وہیں پیدا ہوئے اور وہاں سے جو ہے دس سال کی دس سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا شروع کر دیا جنگ میں جنگ میں کس کی سینہ میں تھے سلطان محمود کی سلطان محمود غزنگی تو آپ کے معمو ہیں ان کے معمو ہیں ان کے والد کا نام تھا سید سالار ساہو گازی ان کی سترک جدا بارہ بنگی میں مزار ہے بارہ بنگی کی اچھا وہیں سے آپ ساتھ میں رہے اور علم حاصل کیا تلوار بازی نیزہ بازی تیر اندازی سواری وغیرہ انہی سے سیکھا اور اس کے بعد جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت معایوس رہنے لگے دل بہلانے کے لئے یا بہلائش کی طرف آئے گھومنے گھامنے کے لئے کی شکار شیر اور شکار کھیلیں گے ماتا جی کا جب بہان دعا تھا تو یہاں پہ جو راجہ تھے کون تھا اسوار راجہ اب اس میں تو اکیس راجہ تھے اکیس راجہ آپ پہ تھے اکیس راجہ تھے جنہوں نے آپ کو واپس جانے کے لئے کہا وہ اس میں اکیلے آئے تھے کی لاوالشکر وغرہ کے ساتھ آئے چار دس لوگ تو تھے ہی لیکن بعد میں جب معاملہ بڑھا تو کچھ لوگ آئے باہر سے راجہوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جائیے تو آپ نے کہا ہم یہاں کوئی حکومت کرنے یا کسی کو پریشان کرنے کے لئے آئے نہیں ہم گومنے کا ہم نے آئے ہم نے آئے ہم نے آئے ہاں کہ وہاں پس چلے جائے گے لیکن اسی میں بات بڑھ ہی تو کچھ لوگ جو یہاں پہلے سے آباد تھے ان کو پریشان کر دے تھے یہاں کے جو راجہ مہارا جاتھے کیا پریشان کر دے تھے ان کے جانور کو پکڑ لینا ان کے جو ہے لڑکوں کی بلی دے دینا تو یہ سب آپ نے جب سنا تو آپ نے منع کیا کہ یہ سب غلط بات ہے سب پرامپیتہ پرمیشور کیا اولاد ہے سب کو جینے مرنے کا حق ہے ہم آپ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو پریشان کیوں کریں گے انہوں نے ویروت کیا اسے؟ صحیح بات ہے ویروت کیا یہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے انہی کے کہنے پر آپ نے اس کا ویروت کیا اگر انسانی بات تھی کہ کسی کے بچے کے بلی دینا یہ اس کے جانور کو پکڑنا یہ کرنا وہ کرنا یہ سب کب ہو رہا تھا کتنی عمر تھی غازی میاں کی اس سمیں اس سمیں آپ کی عمر تھی دس سال کی دس سال کے عمر میں یہ سب ہو رہا تھا اچھا پھر کیا ہوا آپ رہنے لگے ہیں لوگ آپ کے ساتھ میں ہوئے کہ آپ یہاں رکھے ہماری مدد کیجئے لیکن میں تھا کہ آپ محمود قزمی اصل میں دو معاملے ہیں محمود قزمی کے لڑکے کا نام بھی مسوط تھا اچھا آپ کا بھی نام مسوط تھا اور یہ بھانجے تھے محمود قزمی تو ایک حکومت کرنے کے لئے یہاں رہے تھے ایک روحانیت پھیلانے کے لئے یہاں رہے تھے ایک حکومت کرنے آیا تھا محمود قزمی نے یہاں رہے تھے بہت سے حملے کیا سومنات پہ وغیرہ وغیرہ اور آپ اس لئے نہیں آیا تھے آپ نے آج تک کسی دھارمی اثر کو نقصان ہی نہیں پہنچایا اچھا اور نہ کسی سے بلا ہو جائے کہیں بے جنگ کی بھی تو اب انہی کے لوگوں کو بیٹھالا کورسی کے اوپر کہ اس میں پریوار میں کون ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک ہے اس کی جانکارنی کرنے کے بعد حکومت انہی کے شپورت کر دی اچھا یہ کیا ہو رہا ہے کیسے لوگ رو رہے ہیں ادھے چلا رہے ہیں ادھر بھی دیدی چلا رہے ہیں یہاں پہ جو بھوت پرید سے پیڑیز ہوتے ہیں اچھا تو یہاں ان کو چھلکارہ ملی جاتا ہے بھوت پرید یہاں کتم ہو جاتے ہیں اچھا وہ بھی ایسے وہ بال کھل گئے جی جی وہ تو ہر طریقے سے جب ان کو کوئی سوار ہوتا ہے تو ترہ ترہ سے پریشان کرتا ہے صحیح ہے صحیح میں ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ایسا ہے آپ کسی بھی درگاہ میں کسی بھی اچھی مندیر میں کہیں نہیں چلے آئے تو آپ کو ایسے مریض ملیں گے مریض ہوتے ہیں آپ مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں چلی اس پر سٹل ہو جائے جائے اس لئے کہ ہم تو دیکھتے ہیں ہم بچپن سے ہیں میرا گھر ہے سامنے یہ آوادی ہے سامنے تو اسی میں ہم رہتے بھی ہیں انہوں نے پروٹسٹ ہوگر کیا انہوں نے پروٹسٹ کیا اور کہ بھائی مطلب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم مت کریے پرجا پہ یہاں گرہ جاؤں پہ پھر کیا ہوا پھر اسی میں بات بڑھی پھر سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ محمود گزنوی کا مسود جب کیسا کچھ نہیں تھا سید صحیح کے اولاد تھے آپ اپنے جو ہے صوفی عظم کے ساتھ آگے بڑھے صوفی عظم کے ساتھ مطلب یعنی لوگوں کے بھائی کرنا لوگوں کو نیک باتیں بتانا لوگوں کے ساتھ اچھے بیوار کرنا ٹھیک ہے اور غریبوں کی مدد کرنا یہ سب جو ہے آپ کے اندر یہ بات بہت بہت آئی آتی تھی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک راجہ تھے اب اُتھ کا نام سہر دیو تھا یا سوہیل دیو تھا سوہیل دیو لیکن یہ کنٹروورسی ہے یہ کنٹروورسی ہے اس لیے ہے کی آج تک ہم نے یتنی بھی پراشین پوستگے پڑھی ہیں اس میں شہر دیو تو آیا ہے لیکن سوہیل دیو نہیں آیا ہے لیکن ابھی لیٹس جو کتاب سوہیل دیو سوہیل دیو سوہیل دیو سوہیل دیو نہیں آیا ہے آپ کہہ رہے ہیں سوہیل دیو سوہیل دیو پہ یہ دسکس نہیں ہو پا رہا ہے سوہیل دیو تھا کہ سوہیل دیو لیکن ابھی پراشین پوستگے مانی آئے تو اس میں سوہیل دیو ہے اور لوگ سوہیل دیو کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے سوہیل دیو کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جھگڑک کی بنیاد کیا تھی اس کو لوگ نہیں جان پا رہے ہیں کہ کیا جھگڑک کی بنیاد کی بنیاد کئی جگہ لکھا ملتا ہے گازی میاں جو ہیں یدھے لڑتے تھے اور راجاؤں کو انہوں نے یہاں سوفی عظم کی بات کر رہے ہیں لیکن کئی جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی یہاں کے راجاؤں سے پھر وہ لکھنو تک گئے لکھنے جنگ لڑتے لڑتے اب آپ یہ دیکھئے یا لکھنو سے الٹا آ رہے تھے تب یہاں پہ سوہیل دیو سے لڑی ہو اب یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ادھر سے آئے ہی نہیں آپ تو ادھر سے آئے آپ کا مطلب گازی میاں سے ہے ہاں ترائی بیلٹ سے ترائی بیلٹ سے آئے اب ایک اب ایک کتاب بہت دن پہلے ہم نے پڑھی تھی سنسکرٹ میں تھی اس کو پڑھوایا گیا پھر اس کا انواد ہوا سنسکرٹ پڑھ لیتے ہیں آپ کچھ کچھ تو پڑھے ہیں ہائی سکول تو دیکھا ہی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھوایا گیا ایک پنٹیت کلڑ تھے ان کی ایک کتاب تھی راسترنگلی وہ نیپال کے سائد پستکارے میں مل جائے تو انہوں نے لکھا کہ ان کی گازی میاں بہرائج جو ہے وہ ترائی بیلٹ سے گئے تو ترائی بیلٹ جو ہے وہ غاگرہ سے ان کو باندھ کے کیوں رکھا گیا ہے یہ ان کا دماغ پاگل ہے آچھا تو باندھ کے رکھا گیا ہے ابھی یہ کسی کو مار نہ دیں میٹا دنڈا لیٹن پیشاف ان کے ساتھ میں جو لوگ ان کے تیماردار ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں لیٹن وغیرہ کرواتے ہیں وہ پھر دن بر باندھ کہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں ایسا ایسا ہی تہلا کرتے ہیں ایسا ہاتھیں باندھے باندھے ہیں ہاتھ بھی بندہ ہے پیر بھی بندہ ہے تو ارے سر وہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے ان کو کیوں نہیں نہیں ان کے تیماردار یہ سامنے ہیں ان کے گھر کے لوگ کہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو خانہ پینہ پاکھانہ پشاف کراتے ہیں کیسے آرام کریں گے دھوپ میں دن بھر کیسے سونے کی جگہ نہیں ہے رات میں تو ان کو لٹال دیتے ہیں بی بkeep باندھے ہیں اللہ ت przypadری اللہ تک ہونے چیئے لیکن ان کی مانتا ہے کسی اور یااو احمر پر اب یہیے ہوگا چار رجوں میں ہوئے ہوگا جس دن تھیک ہو جائیں گے بہت سا 1000 لاک propia چلیں گے جو نہیں سی بات پر کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یدھ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساستروں میں الگ لکھا ہے اب ساستروں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی آمد صرف بھائیشارہ قومی اکتہ اس ہر طریقے سے آپ اسی لیے یہاں کے اوپر آئے کہ اس چیز کو بڑھا ہوا ملے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا کیمرہ بھی چلے آئے آپ دیکھیں کہ جتنے یہاں پر ہندو بڑے ہیں اتنی مسلمان بڑے ہیں کوئی بھی دھرم کا یہاں پر بھیدھاو نہیں ہے میلہ زیت ہوتا ہے لاکھوں کی داردار میں ہندو مسلمان سکھ ہسائی سے بھی آستانے پہ آتے ہیں اور اپنے طریقے سے ان کو مناتے ہیں لاکھوں جھنڈے چلتے ہیں سوہیل لےو سے کیا ان کا تقرار ہوئی ان کی سوہیل لےو بتایا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں سے چلے جائے یہ جو ہے آپ کا یہاں رہنے کی اجائیت نہیں ہے تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ ہم چند رسکار کھلنے کی گرہ سے آئے ہوئے ہیں دل بہل آئیں گے چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہا ہے فوراں جو ہے اب پھر آپ کا یہ کھلچی بھی گیا ہے یہاں سے کہنے کے لیے کہ ہم لوگ چند دن رہیں گے پھر چلے جائیں گے تو اس کو گرفتار بھی کر لیا وہاں اچھا یعنی ایک جو کہانی ہے سر کہ اب یہ کہانی ہے کہ گرفتار کر لیا گیا پھر یہ کہانی کہتا ہے کہ اسی بیمار ہوئے اور اسی میں ان کو وہاں پہ جو جھیل ہے جھیل میں کے پاس دفن آیا گیا کس کو نہیں نہیں اور اس کے بعد جب فروشاہ تگلک آتے ہیں تب ان کی درگاہ بنوائی گئی قائدے سے نہیں آپ کو نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کند میں آپ کو جو ہے دفن کیا گیا کند بھی ایک جھیل ہوتی ہے چھوٹی لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جو آپ کا سرکاری نقصہ ہے تحصیل کا اس میں سورج کند ہے تو لیکن وہ یہاں سے قریب دس بارہ پھل لانگ چھوٹی تورہ کے پاس ہے نا چھوٹی تورہ نہیں ہے یہاں آپ جب جانگے تو آپ کو تیراہہ ملا ملا ہوگا ایک ایدھار آنے کے لئے لیکن اسی تیراہے سے دس کروں کی دوری میں بائیں سائیڈ میں جو ہے ایک زمین ہے وہاں تعلق تھا اور سرکاری جو نقصے ہیں اس میں بھی اسے سورج کندہ کہا گیا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بات آپ نہیں مان رہے ہیں اور مطلب اس بات پر آپ کے اپنے ترک ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی سہیل دیو سے لڑائی ہوئی مطلب کئی سارے راجاؤں کو انہوں نے پراست کیا ان کی سہیل دیو سے لڑائی ہوئی پھر سہیل دیو نے اپنے سامنے گائیوں کو رکھ دیا تھا اپنی سینہ میں سب سے آگے گائیوں کو رکھ دیا تھا ان کے سینہ پتی نے اور کہا گی کہ ہندو راجہ ہیں تو ہندو ہو سکتا ہے گائیوں پر آکرمان نہیں کریں گے لیکن انہوں نے گولے داگے گائیں تیتر بیتر ہو گئیں اس کے بعد حملہ کیا گیا گھائل ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنے اس کے بارے میں ان کے دفنانے کے بارے میں دو کہانیاں ہیں ایک تو انہوں نے اپنے انویائیوں سے کہا گاجی میاں نے کہ بھائی مجھے وہاں پہ جھیل کے پاس یا کنڈ کے پاس دفن کر دو اور ایک یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں سوہل دیو نے گھرا دیا تو سوہل دیو نے پوری شاسکی سمبان سے پوری اسلامی نویدھی سے ان کو لیا کر جھیل کے پاس وہاں پہ چطورہ جھیل کے پاس وہاں پر ان کو دفن کیا پھر بعد فروشاہ تکلک آتے ہیں تکلک آ کے ان کی درگاہ استحابیت کرتے ہیں درگاہ کی بات تو آپ بھی بولتے ہیں فروشاہ تکلک ہی بنواتے ہیں سب سے پہلے ان سب کہانیوں میں کتنا پکاپن ہے بلکل ایک دم نرادار ہے آپ لڑتے لڑتے اسی جگہ پر شہید ہوئے ہیں جہاں کے اپر آپ کی مدار ہے لڑتے لڑتے ہوئے ہیں لیکن لہاں لڑتے ہو تو جب جنگ ہوئی تو اس میں لڑائی ہوگی ہی لڑائی میں جہ و جہ سب ہے تو دوسرے آپ کے استاد سید ابراہین سے ہی جو تھے جب آپ نے سنا کہ سید صاحب کا شہادت ہو چکی ہے تو دوسرے دن بچی خوچے لوگ تھے وہ سب آئے اور آپ کے لیے آپ کو دفن کیا اپنے لیے بھی کور خدا ہے لوگوں نے اور اس کے بعد جو ہے سوہل لیو سے دوسرے دن بھی جنگ ہوئی اور اس میں سوہل لیو یہ جو ہے مارا گیا تو یہ ہے مین کہانی اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا نہیں چھئی بات سنی سنائی باتوں پر اچھا یقین کرنا چھئی بات نہیں جی جو کتابیں ہیں پراچین کال کی یا کتابوں کا سلسرہ یہاں بہت پرانا ہے کھئی ہندو جو آپ کی کمیٹی ہے اس نے لگوایا چاروں طرف چار دیواری بنی ہے چاروں طرف نہیں چار دیواری تو سروسہ تک لگ کی بنی ہوتی چار دیواری جو اچھا باہر دکھ رہی چار دیواری یہ بڑی ہاں اچھا وہ یہ والی چار دیواری اندر والی ٹوٹل جہاں سے ہم لوگ گھوم کے آئے ہیں جو لال پتھر کی دیواری دے وہ فروسہ تک لگ نہیں بنوائی ہے اچھا اور یہ آپ کمیٹی پتھر بغیرہ جو ہے ہاں فرس پہ بیلڈنگوں پہ اب نئی بیلڈنگ ہے یہ سب جو کمیٹی آپ کی حضرگا شریف کی سید سمسار صاحب کے جو صدارت میں چل رہی ہے اس نے بنوائی ہے کمیٹی ہے کیسے منیج ہوتا ہے یہاں پہ کام دھام کمیٹی ہے فنڈ ہے دان دکھنا کیسے اب یہاں کے اوپر اب دیکھئے سردی آگئی ہے اب تین سو رجائیں ہیں بٹیں گی اس میں کسی درم کا بیلڈباو نہیں رہے گا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون ہے تین سو رجائیں بٹیں گاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہر لنگر ہے اورس میں سب کے لئے پکتا ہے اورس میں کب ہوتا ہے اورس سالانہ اورس یہ آپ کے رجب کے مہینے میں ہوگا فروری میں اس سال پڑھ رہا ہے فروری میں پڑھے گا اس بار بسند میلا ہوتا ہے اس میں بھی ہندو مسلمان سے کی سائے سبھی لوگ آتے ہیں گازی بابا کیوں گازی کب لگایا گیا ان کے نام کے آگے گازی کے مطلب ہے زندہ جو اللہ کے نام پر شہید ہو اللہ کے نام پر جو شہید ہو تو اس کے لئے ان کو مردہ نہ کو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس میں گازی بھی لگتا ہے اور شہید ہوئے تو شہید تو ہی ہیں شہید ہوئے اس لئے نام کے آگے گازی لگایا گیا اور اللہ کی راہ میں آپ کے حساب سے گھرے لوں نام مسود تھا مسود تھا شادی بیعہ اور گھر پریوار کا کیا تھا اس سیٹس ان کے اس میں بس ایک ماں تھی ایک والد تھے ایک والدہ تھے اور ایک آپ تھے بس اتنا ہی تھا تین کا پریوار تھا اس سے آگے کوئی نہیں بس رشتے دار لوگ ہوں گے سب مامو کے لڑکے بھانجے یا بڑے واپ چھٹے واپ اورس سے بہت بھل لگ گتے ہوگی وہاں پہ اورس میں zastنiferation میں بھل لگ رہتی ہے آپ جو جیٹ کا میلے لگتا ہے اس میں جیٹ میں لگتا ہے رہا ایک وصند میلے ہ ہے جیٹ مجھے لگتا ہے جیدہ محمد ہے جیدہ مہشور ہوسے سب سے کہتے ہیں بڑا میلے ہوتا ہے ہیں پانچ میل میں کیorteams نdev ہے جیٹ ،ا کرنا طورا سوہل دیو کی طرف کھڑی ہوتی ہے روڈ کے اوبر وہیں سے کالونی ہے کلبی بارہ نلکوب کی وہاں تک کہ گاڑیاں سب کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں اور اندر کب کھلتا ہے سر یہ ایک وزہ کھلے گا میں نے کہا کہ ایک بجنے والا ہو جی جی پندرہ منٹ بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باہر کا ہو گیا اب اندر چل رہے ہیں ملو درگاہ کے سر یہ کیا ہے دروازہ نال دروازہ کے نام سے مصور ہے نال دروازہ جس کی جو بانجھ عورتے ہوتی ہیں ان کے اولاد نہیں ہوتی ہیں ان کے جو اولاد ہو جاتی ہے تو غازیمیاں کے نام سے نال لگاتے ہیں سونے کی سنتان جو عورتے ہیں وہ نال اس میں جڑواتے ہیں سکھے لگانے چاندی کے یہ سکھے ہیں جس کے کوڑ ہوتا ہے اس کے کوڑ ہوتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے تو یہ پنجے لگے ہیں دیکھئے اور چکے کون لگواتا ہے وہ جو بانجھ عورتوں کو بستہ بہتا ہے جو نہیں ستان عورتے ہوتی ہیں اور جو آنکھ کسی کی تھی کوئی تو آنکھ لگا دیتا ہے وہ اور انال کون لگواتا ہے انال تو وہی عورتے لگواتی ہیں اچھا یہ سونے کی بھی لگے ہیں کیا سونے کیا جس کی جو عوقات ہوتی اسے لگاتا ہے کیسے کوئی لے کر آیا سیدھے لگا دیا کہ آپ لوگ کو دیتا ہے کیا ہوتا ہے یہ انتی ہویا ہے سا سپاہی لگاتا ہے اپنے ہاتھ سے سامنے لگایا جاتا ہے آرے آپ بڑا بندو گندوک لے کر ٹائٹ ہے ہاں 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 سکاوٹی رہتی ہے چلانے کا جو پڑھتا ہوگا میرے خیال سے ہاں 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 ہیں ہاں 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 ا評制 دالان سنگی کلے کا دالان اچھا دالان ہے میلا اسی سے جاتا ہے اور یہ کیا ہے سر ادھر بنا ہوا ہے جو گول گولی ہے یہ مزار کا گمبت ہے یہ بغل والا یہ 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 جو اس کے بغل میں مزار کا گمبت ہے حضرت سعید گن سعید صاحب صاحب ہوگا اچھا جی تینکیو سر تینکیو سر تو یہ سب بھی بنوایا ہوا ہے سر میں بھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں بعد میں بات کر لوں گا آپ سے اب یہ گیٹ ہے یہ اندر جانے کا گیٹ ہے درگا جو پانچ شایز پہل کے نام سے ہیں یہ پانچ مزار ہیں پانچ پیر کے نام سے مزار ہیں یہاں بھی لوگ ملیت اور ملیت کے لیے تھاگے سب بندتے ہیں صرف بھی سامان مان رکھا ہوا ہے پاہا آؤدھر تو لے دیامیہ کا سامان ہے سب انتجا گیا سامان یہ پریسر ہے پورا اس پریسر میں چکر ہو کر کارتے ہیں جی جی یہیں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں سب دونوں کا پھلال جو کم پھلوالے دن ہیں اچھا دونوں کا انٹرنس ہے کی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے سنڈے کو جمعہ رات کو جمعہ کو دو کر دی جاتا ہے یہ باہر والا حصہ یہ حصہ جو گیری بنی ہوئی ہے اس میں عورتیں چلیں گی اس میں ملتے لیں گے اچھا ادھر پروش چلیں گے یہاں پہ لوگ تیاریاں اور یہاں کر رہے ہیں اندر جانے کی اگربتیاں جلا رہے ہیں یہ تو دروازہ ہے جیسا یہ راستہ ہے جو بتا رہے ہیں درگاہ میں جانے کا اور ابھی اس کو کھلنا ہے کھل گیا اچھا تو کتنے کتنے دیر کے لیے دن پر میں بند رہتا ہے دو پہر میں ایک گھنٹہ پھر رات میں آٹھ میں بند ہو جائے گا تو صبح کھلے گا چھے بجے اچھا رات کو آٹھ سے چھے پھر رات دو پہر میں ایک گھنٹے کے لیے اچھا چھے پھر میں بند رہنوں گوں ایسا ہوتا ہے اندر آسکتے ہیں ایدھر بھی نالے والے لگی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے نالے لگی ہوئے ہیں راجہ رام لکھا ایک سکھے پر جڑی ہوئی ہیں یہ مکھ مجال ہے یہ مکھ مجال ہے یہ مکھ مجال ہے یہ اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں جی شیشے لگے ہوئے ہیں کتنے وزیٹر آتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں درشنار کی آگنتو کی گنتی نہیں ہیں بہت بھی آتے ہیں میلے میں بہت بھی آتے ہیں یہاں پہنے جوے بہت ہے سنڈے میں بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہیں اور جمیرات کو بھی بھیڑ لائیتی ہیں یہ چاروں کے لگے ہوں یہ چاروں کیا ہے لوگ اپنی پرحسانی لکھے لگاتے ہیں سرکار کا کرم ہوتا ہے تو جاتے ہیں چھیک ہے تو یہ اندر کا حساب کتاب ہو گیا باہر کا باچیت ہوئی چکی ہے یہ مزار ہے گازیبیاں کی اور تمام قصے کہانیاں ہیں جو آپ لیلنڈ اور پی باچیت دیکھ رہے تھے اپنا خیال لکھئے گا شکریہ